کیسے ہیں دوستو؟ عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جے نے حالیہ تاریخ کے سب سے اہم انٹرنیشنل کیس کا فوری فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر اس فیصلے کو ہم مختصر ترین الفاظ میں بھی سمویں تو کچھ یوں کہیں گے کہ اسرائیل اب ٹرائل پر ہے۔ وہ اسرائیل جسے اچھتر سال سے سیونٹی فائیو یئر سے کبھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ عالمی قانون اسرائیل پر اپلائی ہی نہیں ہوتے۔ اسرائیل کا ایکسٹریم رائٹ ونگ پولوکوسٹ کی افسوسناک یاد کے پیچھے چھپ کر فلسطینیوں کا قتلیام کر رہا تھا۔ اب وہ اسرائیل بطور سٹیٹ تاریخ کے سب سے بڑے جرم جینوسائیڈ کے ٹرائل پر آ گیا ہے۔ اسے ایکاؤنٹیبلٹی کا سامناب کرنا ہوگا۔ آٹھ سے دس سال تک اسے اب ایک ایسے مقدمے میں مسلسل صفائیاں دینا ہوں گی جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ پھر صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ جینوسائیڈ کنونشن کے آرٹیکل تھری کے مطابق جینوسائیڈ میں مدد دینے والے بھی نسل کشی کے جرمیں برابر کے شریک ہیں اور انہیں بھی جینوسائیڈ کے جرم کی سزا ملے گی اس کنونشن کے مطابق۔ تو اس طرح صرف اسرائیل ہی نہیں اس کے ساتھی امریکہ اور برطانیہ بھی افیشلی آن ٹرائل ہوں گے۔ کیونکہ جن ڈو تھوزن پاؤنڈ بموں سے اسرائیل نے چھبیس ہزار لوگوں کی جانے لی ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی، وہ بمز امریکہ نے ہی اسرائیل کو بغیر کسی شرط کے انہیں کچھ مہینوں میں عطا کیے تھے۔ یعنی برسوں بعد فیصلہ جو بھی آئے لیکن ان سب طاقتوں کا جینوسائیڈ میں آن ٹرائل ہونا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو آج سے چند سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ساتھیوں آتے ہیں اس انتہائی اہم کیس کی انتہائی اہم ڈیٹیلز کی طرف۔ ہیک کے پیس پیلس میں پریزیڈنٹ آئی سی جے جسٹس جان ڈینہو پچاس منٹ تک یہ فیصلہ پڑھ کر سناتی رہی۔ ان فیفٹی منٹس میں جب شارٹ آرڈر سنایا جا رہا تھا تو دنیا بھر کے امن پسندوں کے کان صرف ایک لفظ سننے کو ترس رہے تھے۔ یہ لفظ تھا سیز فائر۔ پریزیڈنٹ جان ڈینہو نے تمام صفات پڑھے سب کچھ کہا لیکن سیز فائر کا لفظ ادا نہیں کیا۔ جن بندی کا لفظ سترہ انٹرنیشنل ججز کے منصف کلم سے متفقہ طور پر تحریر نہیں ہو سکا۔ حالانکہ فیصلہ سناتے ہوئے پریزیڈنٹ جج نے جس طرح اسرائیلی بمباری سے ہونے والے ستر فیصد گھروں کی تباہی کا ذکر کیا۔ کہا کہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد بلڈنگز گیرائی جا چکی ہیں۔ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں جن میں سے دس ہزار سے اوپر بچے ہیں۔ کہہد کے خطرے کی انہوں نے نشاندہی کی اور وبائی بیماریاں پھیلنے کی بات کی تو لگا کہ مختصر آرڈر میں سیز فائر شامل اب ہوگا۔ کیونکہ ان تمام تکالیف سے فلسطینیوں کو غذا کے لوگوں کو اگر نکالنا ہے تو اس کے لیے جنگ بندی ہونا لازمی ہے۔ لیکن فیصلے میں جو فوری چھے آرڈرز دیئے گئے ان میں سیز فائر نہیں تھا۔ فیصلے کے اس حصے نے جنگ مخالفین کو امن پسندوں کو بہت مایوس کیا۔ ہاں ایک لحاظ سے یہ فیصلہ کچھ اتمنان بخش بھی ہے کہ عالمی عدالت میں اسرائیل کے جنو سائٹ کرائمز کو رد نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کیس کے تین پوائنٹس ہیں انتظرہ کور کریں۔ پہلی بات یہ کہ ساؤتھ افریقہ نے آئی سی جے سے درخواست کی تھی کہ ہمارا مقدمہ سنا جائے کیونکہ ہم اسرائیل کے خلافت پارٹی ہیں۔ اسرائیل غازہ میں جنو سائٹ کر رہا ہے لیکن رابطہ کرنے پر اسرائیل مسلسل جنو سائٹ سے انکار کرتا ہے۔ یہی ہمارا ڈسپیوٹ ہے۔ ہم دونوں جنو سائٹ کنونشن کے سمنیٹری ہیں لہٰذا قانونی طور پر ہمارا رائٹ ہے کہ یہ ڈسپیوٹ عالمی عدالت سنیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ ہی خارج کر دیا جانا چاہیے کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے جنو سائٹ کنونشن کے مطابق عدالت آنے سے پہلے ہم سے قانون کے مطابق پر مشاورت ہی نہیں کی، باتچیت ہی نہیں کی، نسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر یہ کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی کیس بن سکتا ہے یہ اسرائیلی لائرز کا دعویٰ تھا لیکن جنو سائٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے خلاف جنو سائٹ کیس، ہولوکوسٹ کے ساٹھ لاکھ متاثرین کی توہین ہے یہ ان کے مقلہ دلائل دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح تو ہر جنگ اور ہر ملٹری آپریشن کے بعد جنو سائٹ کا مقدمہ بن جایا کرے گا تو اس طرح کی گراؤنڈز پر جو کہ ٹیکنیکل تھیں اسرائیل نے آئی سی جے سے مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اسرائیل کا یہ مطالبہ عالمی عدالت میں مسترد کر دیا۔ اب فیصلہ ہی آیا ہے کہ عدالت نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر مقدمہ خارج کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس اتنے شواہد ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اس کیس کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی نیشن اور خاص طور پر نیتن یاہو کی انتہا پسند رائٹ ونگ اورتھوڈاکس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا شکست تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے وزراء نے عالمی عدالت انصاف کو ہیگ شیگ کہہ کر مزاک اڑایا اور وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں فیصلے کو مسترد کر دی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب تک ہیگ میں مقدمہ چلے گا انٹرنیشنل لا کا دباؤ جتنا بھی ہوگا اسرائیل پر رہے گا۔ اور لازمی طور پر یہ کیس برسوں چلنا ہے اس دوران ثبوت جمع ہوں گے جرا ہو گی سوال جواب ہوں گے ہر خبر ہیڈ لائن بنے گی اور عالمی ضمیر پر کچھوکے لگائے گی۔ اسرائیل فلسطین میں جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس دوران کرے گا ظلم کرے گا اس کی ٹیپس ویڈیوز اور دیگر ثبوت عالمی عدالت انصاف میں پہنچائے جاتے رہیں گے اب دروازہ کھل گیا ہے۔ وہاں اسرائیل کے وقلہ کو مسلسل ایک ایک الزام کا جواب دینا ہوگا صفائی دینی ہوگا۔ یہ سب الزامات اور جوابات تبصروں کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بنیں گے۔ اسرائیلی ریاست کو جو ہمدردی یورپ میں ہوروکاوسٹ کے بعد مل رہی تھی اس کا ارریشنل پارٹ اس کا وہ حصہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو ایک ایسی چھوٹ ملی تھی کہ وہ کچھ بھی کرے وہ حصہ کم از کم ختم ہوگا۔ کیس کا دوسرا پوائنٹ ساتھی ہو جس میں سوٹ افریقہ کا مطالبہ تھا کہ عالمی عدالت فوری طور پر ایک مختصر فیصلہ جاری کرے اور سیز فائر کا حکم دے تاکہ غزہ کے نہتے لوگوں کو سخت سردی اور وبائی بیماریوں سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ نہیت افسوسناک بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف اس پوائنٹ پر بری طرح ناکام رہی۔ اس نے فوری جن بندی پر کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ غزہ کے روز مرتے ہوئے انڈیفینڈڈ بے بس لوگ اور تیس لورز کے لیے یہ ایک انتہائی مایوسی کی بات تھی۔ کہ انسانی حقوق کا ایک پروجیکٹ آئی سی جے جسے بنایا ہی کمزور کی حفاظت کے لیے گیا تھا۔ وہ اس طرح کا فیصلہ کیسے دے سکتا ہے جس میں حملہ آور کو جینوسائیڈ کرنے کے لیے مزید ایک مہینے کا وقت دے دیا جائے۔ یوں لگتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو وقت نہیں بلکہ محلت دی ہے کہ وہ ایک ماہ میں اپنے معاملات درست کر لے۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے روک لے اور اس کے ثبوت پیش کرے کیونکہ اسے دیکھا جا رہا ہے وہ انڈر وانچ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کچھ بھی کہے اس کے وزراء کچھ بھی کہیں اور کچھ بھی کریں اور پھر بچ جائیں۔ ساتھیوں ظاہر ہے یہ ٹھیک انصاف تو نہیں ہے لیکن کس نے آپ سے کہا کہ ہم ایک جسٹ ورڈ میں رہتے ہیں؟ دراصل ہم ایک کمپرومائزڈ ورڈ میں رہتے ہیں۔ تو خیر یہ دو پوائنٹس اس فیصلے کے اہم ترین مقاط ہیں۔ لیکن مقدمے کا آخری حصہ جو کہ ارجنٹ آرڈر کا اپریٹیو پارٹ ہے اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ چوبیس گھنٹے سے پہلے انہیں فیصلے کیا پوری سمجھ آ چکی ہے۔ کیونکہ ان چھے نقاط میں عدالت نے دراصل اسرائیل کو چھے احکامات دیئے ہیں۔ عدالت واضح طور پر کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ غزہ میں جانوسائیڈ کو روکنا ضروری ہے کیونکہ فلسطینی اس گروپ میں شامل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا عالمی ذمہ داری ہے۔ تو جو چھے احکامات عدالت نے اسرائیل کو دیئے ہیں ان میں نمبر ایک یہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جانوسائیڈ روکنے کے لیے جانوسائیڈ کنونشن میں تیشدہ تمام اقدامات پر عمل کرے۔ یعنی پرامن لوگوں کو مکمل جسمانی اور ذہنی عمل پہنچایا جائے انہیں تکلیف نہیں ہون چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ اسرائیل اپنی فورسز کو بھی پابند کرے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کوئی ایسا حملہ نہ کریں جس سے عام فلسطینیوں کی نسل کشی کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو۔ یعنی جو لوگ جنگ میں ملوث نہیں انہیں کسی صورت نشانے پر نہیں آنا چاہیے۔ نمبر تین اسرائیل ان لوگوں کے سرزنش کرے انہیں سزا دے جو ایسے بیانات دے رہے ہیں جن میں غزہ کی نسل کشی جیسی بتیں ہیں۔ نمبر چار یہ کہ اسرائیل غزہ میں فوری طور پر ایسے اقدامات کرے جن سے وہاں زندگی آسان ہو سکے۔ یعنی پانی و قرآک اور تیل وغیرہ زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے۔ نمبر پانچ یہ کہ اسرائیل غزہ میں تباہی نہ کرنے کے ثبوت جمع کروائے اور دکھائے کہ وہ کنونشن کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ نمبر چھے یہ کہ اسرائیل ایک ماہ کے بعد ان تمام پانچوں اقدامات پر عمل کی ایک ریپورٹ عالمی عدالت انصاف میں جمع کروائیں۔ اس ریپورٹ کی ایک کوپی سوٹ افریقہ کو بھی دی جائے گی۔ ایسے آپ اسے انصاف کا مزاک ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کام عالمی عدالت انصاف نے جنگ کے دوران ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ اس ادارے کی پیرنٹ بوٹی یونیٹی نیشنز کے سیکٹری جنرل بار بار کہہ چکے ہیں کہ انسانی حقوق کا کوئی اقدام جنگ بندی کے بغیر ممکن ہی نہیں وہاں کھانا اور قرآک پہنچانا ممکن ہی نہیں غزہ کے بے بس لوگوں کے لئے۔ بقول منشی امیر اللہ تسلیم غزہ والوں کا حال تو ساتھیو یہ ہے کہ اجل خفا ہے فلق مدعی زمین دشمن میرا جہاں میں کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال اس سب کے باوجود اب یہ وہ اپریٹیو حصہ ہے یہ چھے نکات چھے اکامات جس سے اسرائیل کو خاصی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اب جیسا کہ اس کے اتحادیوں نے اسرائیل سے اس فیصلے پر عمل کی امید کی ہے کہا ہے کہ اسرائیل اس پر عمل کرے گا تو اسے اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اس فیصلے پر جیسا تیسا عمل اب کرنا ہوگا جو اس سے پہلے وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ جب وہ ریپورٹ جمع کروائے گا ایک مہینے بعد اگر کروائے گا تو اس کی خلاف پھر دلائل بھی دیے جائیں گے۔ پھر صرف سوٹ افریقہ ہی نہیں بلکہ عالمی عدالت انصاف میں کوئی بھی ادارہ اسرائیلی جینوسائیڈ ایکشن کا ثبوت ان کے طریقہ کار کے مطابقی جمع کروا سکتا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی اخبارات جہاں اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں فوری جنگ بندی سیز فائر کا آرڈر نہیں ملا وہیں اس بات پر خاصے پریشان بھی ہیں کہ ان کے اوپر اب ایک چیک بٹھا دیا گیا ہے انٹرنیشنل چیک۔ گو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل امریکی دباؤ کے علاوہ کسی عالمی عدالت یہ فیصلے کو آج تک تو نہیں مانتا رہا۔ جیسا کہ اس سے پہلے 2004 میں اسی عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں کے گرد اسرائیل کو دیوار بنانے سے روکا تھا مگر اسرائیل نے اس کے باوجود یہ تمام دیواریں کھڑی کی۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں میں اتنا اتفاق نہیں تھا مختلف ممالک کے ججز میں جتنا آج ہے۔ اب جو فیصلہ آیا ہے ان میں تو امریکی اور جرمن ججز تک شامل ہیں ان کا بھی اتفاق ہے۔ انہوں نے سولہ ایک کی نسبت سے یہ فیصلے دیئے ہیں یا پندرہ دو میں۔ آپ پوچھئے دوستو کہ آخر عالمی عدالت نے جنگ بندی کا فیصلہ سیز فائر کا فیصلہ کیوں نہیں دیا۔ میرا خیال ہے اس میں واضح طور پر امریکی اور ویسٹرن دباؤ کا کچھ حصہ ہے۔ کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے سیز فائر کا جس پر امریکی اور ویسٹرن ورلڈ بھی یکسو ہے۔ یہی عدالت کا فیصلہ ہے ایک مہینے کے لیے اور امریکی اور ویسٹرن ورلڈ بھی یہی چاہتے تھے۔ اس سے انہیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل اور امریکی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ غذا پر بمباری کے لیے ایک مہینے کا قانونی جواز اور لے چکے ہیں جس میں وہ جنگ کو اپنی مرضی کے نتائج تک لے جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر یہ ہو گیا ان کو اپنے نتائج مل گئے جیسا کی نظر تو نہیں آتا لیکن اگر ان کو ملتے ہیں تو جنگ بیسے ہی بند ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو پاتا تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فیلحال تو انہیں کوئی ایک مہینے تک روک نہیں گا۔ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے سترہ ججز کی انٹرنیشنل پینل کو کیسے مجبور کر لیا؟ تو دوستو یہاں ججز کو مجبور نہیں کرنا ہوتا بلکہ کسی ایک فیصلے پر زیادہ تر ججز، نمبرز میں زیادہ تر ججز جو کمپرمائز ہو سکتے ہیں ان کے ممالک سے صفارتی طور پر رابطہ کیا جاتا ہے، انگیج کیا جاتا ہے۔ سو چند ایک ججز کے ممالک کو انگیج کر کے اپنی مرضی کی طرف کسی حد تک فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے اس فوری فیصلے میں جہاں تمام آرڈرز پندرہ دو یا سولہ ایک کے نمبر سے آئے ہیں وہیں سیز فائر کے معاملے میں صرف ایک ججز کے فرق سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سات نو کی تفریق تھی۔ ایک ججز کا نمبر وہاں نہیں ہے، میں جانے کیوں، سولہ میں سے یہ سات نو تھا۔ غالباً یہاں امریکہ اور اسرائیل نے صفارتی انگیجمنٹ کی ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کے حصول پر معاملہ ضرور ہوئی۔ بائی دوئے کافی حد تک آئی سی جو ہے یہ ایک سیاسی کورٹ بھی ہے اور یہ اچھی بات بھی ہے، بھری بھی کیونکہ اس کے سیاسی کورٹ ہونے کی وجہ سے ہی انٹرنیشنلی بیلنس رکھنے کے لیے اس کو ایسا بنایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ تمام ججز آخرکار تو اپنے ہی ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ واقعی ملک کے نمائندے نہ ہوں اور سو فیصد امپارشل ہوں، اپنے ذہن سے فیصلہ کرتے ہوں تو آخر ایڈھاک اسرائیلی جج نے تمام فیصلے پانچ فیصلے کا ملک اپنے حق میں کیوں گئے اور سوچ فریقہ نے تمام اپنے حق میں کیوں گئے۔ پھر اس کیس میں ایک ملک یوگینڈا کی خاتون جج کا بھی دلچس معاملہ ہے کہ وہ اسرائیل سے بھی آگئے تھی۔ یوگینڈا کی جسٹس سیبوٹائن نے تو اس کلاس کی بھی مخالفت کر دی جس کی اسرائیلی جج باراک تک نے حمایت کی تھی۔ یہ فیصلے کا تیسرا پروویشنل میئر تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو غزہ کے لوگوں کی جینوسائیڈ سے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں روکنا چاہیے کہ وہ مستقبل میں ایسی باتیں نہ کریں انہیں سزا ملنے چاہیے۔ تو یوگینڈا کی جو جج تھی وہ اس کے بھی خلاف کریں۔ لانکہ اسرائیلی جج اس کے امپٹ میں تھے۔ تو واضح طور پر سیاسی انگل یہاں نظر آتا ہے یوگینڈا کہیں انگیج ہوا ہے۔ سیز فائر کا فیصلہ نہ دینے کا ایک جواز جو عدالت کی طرف سے آیا وہ ایک لا پوائنٹ ہے۔ وہ یہ کہ اسی عدالت نے جب مارچ دوہزار بائیس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو روس اور یوکرین کے مقدمے میں روس کو فوری جنگ بندی کا آرڈر دیا تھا سیز فائر کا آرڈر دیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ روس کے پاس یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کا جنگ شروع کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس پر یعنی روس پر پہلے حملہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی جنگ درست نہیں ہے، مورل نہیں ہے، ملافو نہیں ہے۔ اس لیے اسے فوری جنگ بندی کر دینی چاہیے۔ جبکہ اسرائیل اور غزہ کیس میں عدالت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس جنگ شروع کرنے کا ایک جواز سات اکتوبر کے حماس حملے کی شکل میں تھا۔ تو یہ وہ نکتہ ہے جس پر عدالت کے مطابق انہوں نے فوری سیز فائر کا آرڈر جو ہے وہ پرویجنی میئرز میں شامل نہیں کیا۔ دوستو یہ اتنی اہمیت والا اور اتنے دباؤ کا کیس تھا کہ فیصلہ سناتے ہوئے پریزیڈنٹ آئی سی جے جان ڈونہو نے سیمتیس منٹ میں سات بار پانی پیا۔ حالانکہ ہیگ میں چھے ڈگری ٹیمٹریچر تھا، تھنڈی ہوایں چل رہی تھی۔ اس کیس کا فیصلہ آنے میں برسوں لگیں گے، تب تک نہ جانے یہ خاتون جج جان ڈونہو رہیں گی یا نہیں لیکن یہ کیس ان کی زندگی کا سب سے اہم کیس رہے گی۔ کیونکہ عالمی عدالت انصاف میں اس سے پہلے صرف تین مرتبہ جانوسائٹ کا کیس داخل ہوا تھا۔ پہلی بار انیس سو نوے کی دائی میں نائنٹین نائنٹی تھری میں داخل ہوا تھا۔ اس میں بوسینیا کے مسلمانوں کو پرو سربین فورسز قتل کر رہی تھیں۔ تو اسے روکنے کے لیے جانوسائٹ ثابت کرنے کے لیے بوسینیا اور سربینہ عدالت کہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کے بالکن ریجن میں سوویت روس کا اتحادی یوگوسلاویا ٹوٹا تھا اور اس کے مختلف حصوں میں مختلف گروپس نے اپنی اپنی طاقت کے لحاظ سے مخالفین کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ جانی نقصان بوسینیا کے مسلمانوں کا سرب فورسز جو کہ اس وقت ریپبلک سرپسکا کے انڈر تھی ان کے ہاتھوں ہوا۔ اس قتل عام کو یوگوسلاویا کا سرد پریزیڈنٹ ملاسوچ جو کہ پھر سربیا کا سرد بنا وہ لیڈ کر رہا تھا۔ اس سانے میں بھی فلسطینیوں کی طرح بوسینیا مسلم کو مار مار کر بورڈر ایریا میں بورڈر کے علاقوں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی عالمی میڈیا مسلسل یہاں کی خبریں چلا رہا تھا۔ یعنی یہ کوئی آئیسولیشن میں دنیا کے کسی چھپے ہوئے کونے خدرے میں نسل کشی نہیں ہو رہی تھی۔ دنیا بھر کی اخبارات اور سیٹلائٹ چینلز پر روز اس کی خبریں چلتی تھیں۔ ریپورٹرز آن گراؤنڈ موجود تھے۔ سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن عالمی میڈیا تھوڑی بہت تاخیر سے دنیا کو بتا رہا تھا کہ یہاں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ بوسینیا مسلم کی نسل کشی ہو رہی ہے اسے روکا جائے۔ اس وقت خاص طور پر سی این این کے ایک ریپورٹر کرسٹین امانپور اسی علاقے میں تھی اور اسی طرح بوسینیا میں جنوسائیڈ کے خلاف خبریں دے رہی تھی۔ جنوسائیڈ کو روکنے کے لیے خبریں دے رہی تھی جیسا کہ آج کل وہ غزہ میں اسرائیلی اور امریکی بمباری کے ہاتھوں مارے جانے والے معصوم لوگوں کی حمایت میں آواز اٹھا رہی۔ تو خیر ہوا یہ تھا کہ نائنٹی تری میں جب سربیہ منٹینگرو کے خلاف عالمی عدالت انصاف آئی سی جے میں کیس داخل کیا گیا تو فوری طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنوسائیڈ کا کیس سست رفتاری سے چلتا رہا۔ عدالت میں مسلسل بیانات اور ثبوت ویڈیوز وغیرہ پیش کی جاتی رہیں۔ لیکن نائنٹی فائیو تک انیس سو پچانوے تک یعنی دو سال میں یہ ہو گیا کہ یوئن کی فورسز بوسینین مسلمانوں کے کچھ علاقوں کی حفاظت کے لیے آ گئیں۔ اس میں بھی غزہ کی طرح وہاں بوسینیا میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقے کو سیف زون کہہ کر مسلم آبادی کو وہاں دھکیل دیا جاتا تھا۔ مایگریشن پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد سیف فورسز اس سیف ایریا میں بھی ٹینک چڑھا دیتی تھیں یا فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیتی تھیں۔ پھر یہاں سے بوسینیا کے مسلمان اپنے بچوں کو اٹھا کر بھاگتے تھے اور اگلے سو کارڈ سیف زون محفوظ مقام پر چلے جاتے تھے جسے عالمی دارے اور سیف زون قرار دیتے تھے۔ یعنی لوگ ایک بار رہیں کئی کئی بار مہاجر ہو رہے تھے۔ اب ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ چالیس ہزار کے قریب مسلمان بچے اور عورتیں بوسینیا کے چھوٹے سے علاقے سربنیسہ میں کارڈر ہو گئے۔ بلکل ایسے جیسے آج غزہ کے لوگ بیتے ہنون سے جبلیہ، کیمپ آئے، وہاں سے غزہ شہر، وہاں سے سینٹرل غزہ، وہاں سے دیر بلا اور پھر خان مونس سے آخر کار اب وہ آخری کونے پر غزہ پٹی میں رفا میں کارڈر ہو چکے ہیں۔ تو یہی کچھ بوسینیا میں نائنٹی فائیو میں ہو رہا تھا۔ سربنیسہ بوسینیا کے مسلمانوں کا آخری سیف زون تھا، ڈیکلیرڈ سیف زون تھا۔ قوام متحدہ، سربارمی اور عالمی طاقتوں کے نظر میں ہونے والا سیف زون۔ یہاں رپورٹرز، کیمرامن اور صحافی سب تھے۔ قوام متحدہ کی تین سے چار سو کے قریب ڈچ امن فورس ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی سربنیسہ میں موجود تھی۔ اس فورس نے مسلمانوں سے وہ چند ایک رائیفلز بھی لے لیں جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی۔ آپ گنز نہ پکڑیں۔ لیکن یہ دلاز سے ہوا کے جھونکے ثابت ہوئے۔ جولائی انیس سو پچانو میں ہی نائنٹی نائنٹی فائیو میں جب ابھی جانوسائٹ کا کیس آئی سی جے میں داخل تھا۔ اسی دوران سابق یوگرسلاویہ کی پرو سربین آرمی نے اس چھوٹے سے علاقے کو گھیر لیا۔ جنرل ملادچ اور مزر جنرل کرسٹرچ کے قیادت میں پانچ ہزار سے زائد سرب سوجرز نے ٹینکوں کے ساتھ سربنیسہ کے گرد گھیرہ ڈال لیا۔ اب یہ کوئی بڑا علاقہ بھی نہیں تھا۔ یہ کل ایریا سربنیسہ کا تو مشکل ایک مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اتنی سی وادی تھی وان سکوئر مائل کی۔ یعنی اس کے چانوں طرف اونچی جگہیں تھیں اور یہ بستی نیچے نشیب میں واقعہ تھی۔ مطلب اوپر کھڑی جنرل ملادچ کی فوج کے لیے پورے علاقے پر نظر رکھنا اور اسے نشانہ بنانا مشکل نہیں تھا۔ جب بوسینیاں کی یہ ہزاروں مسلمان جنرل راٹ کو ملادچ کی فوج کے گھیرے میں آگئے اور تاک تاک کر سرب آرمی نے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اقومیم تحدہ کی مختصر سی امن ڈچ فورس میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور جو بچے ان کو سرب آرمی نے گرفتار کر لیے۔ کیونکہ اس امن فورس کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے کہ وہ سرب فورسز کا مقابلہ کر سکتی۔ شروع میں امن فورس جو ہے وہ امریکہ اور یون سے ائر فورس کی مدد مانگتے رہے کہ ہمیں جہاز بھیجے جائیں ہماری مدد کے لیے سربوں کے مقابلے کے لیے لیکن وہ مدد اتنی دیر میں پہنچی اور اتنی غیر فال رہی کہ وہ کسی کام نہ آ سکی۔ یعنی وہ غلط جگہوں پر شروع میں پرواز کرتے رہے انہیں وہ ایریا مل ہی نہیں آتا۔ محسور بوسینین مسلمز ادھر سے ادھر سکولز میں یون کی بلڈنگز میں نالوں میں تنوں کے پیچھے اٹھے ہوئے پلوں کے نیچے کہاں کہاں چھپنے کی کوششیں نہیں کرتے رہے مگر پھر بھی انہیں جائے امان نہیں مل رہی تھی۔ ہتھیار ان سے پہلے ہی لیے جا چکے تھے اب وہ بھی سرب آرمی کے قبضے میں تھے۔ یہاں سے اب وہ سانہا شروع ہوا یو خدا نہ کرے دنیا میں کہیں بھی پھر دور آیا چائے۔ سرب آرمی نے ان مسلم خواتین اور مردوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا ایک طرف خواتین ایک طرف مردوں کو پھر تمام مردوں کو لڑکوں اور بھونوں سمیت ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ خواتین اور بچے چیختے رہے لیکن سرب فوج انہیں جھوٹی تسلی دیتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ جنرل ملادچ نے ایسی ویڈیوز بھی دکھاوے کے لیے بنائیں جن میں وہ بچوں کو چوکلیٹ پیش کر رہا تھا اور سب ٹھیک ہے کہہ رہا تھا۔ بلکل جیسے اسرائیلی فورسیز نے ایک فوٹیج بنائی تھی جس میں ان کے فوجی کچھ میڈیکل کا سامان لے کر ایک تباہ شدہ ہسپٹل میں جا رہے تھے۔ حالانکہ وہ ہسپٹل اور اس جیسے درجنوں ہسپٹل انہوں نے خود ہی تباہ کیے تھے۔ تو یہی سین بوسینیا میں 1995 میں تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان مردوں کو جن کو خواتین سے الگ کر لیا گیا تھا انہیں گیارہ سے اکتیس جولائی تک آرزی کنسنٹریشن کیمپس جو قائم کیے گئے تھے ان میں رکھا گیا۔ بیس دن میں سرب آرمی نے ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب دہتے پناہ لیے ہوئے پرم موسینین مسلمانوں کو پوائنٹ بلینک رینج سے اپنی حراست میں قتل کر دیئے۔ کتاروں میں کھڑا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ایک کو گولی مار دی گئی اور گڑوں میں پھینک دیا گیا۔ جنرل ملادچو اور کرسٹیج کی قیادت میں ایک امارت کو آرزی کیمپ بنا کر محصور خواتین کے ریب بھی کیے گئے۔ پھر انہیں بھی قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ بیس دن تک یہی سب قتل عام جانوسائیڈ جاری رہا۔ کوئی انہیں روکنے نہیں آیا۔ بیس دن بعد جو بھوکے پیاسے بچے اور خواتین بچ رہے انہیں اور سرب نیسا کے مقامی مسلمانوں کو جو کے صدیوں سے یہاں آباد تھے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ تئیس ہزار ٹونٹی تھری تھوزن لوگوں کو بسوں ٹرکوں میں مرگیوں کی طرح بھر کر دور دراز علاقوں میں پھینک دیا گیا اور زیادہ تر کوپ پیدل ہی نکل جانے کا حکم دید گیا گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑا جانوسائیڈ تھا جو انسانوں نے دیکھا۔ وہ بھی ایسے حالات میں جب یہ کیس دنیا کے سامنے تھا آئی سی جے کے ٹیبل پر جانوسائیڈ کنونچن کے تحت یہ کیس تھا اس کی ایک سماعت ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب ہوا۔ اس آتیوں بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام والے کیس میں آئی سی جے نے عالمی عدالت انصاف میں فیصلہ دے دیا تھا کہ پرو سربین آرمی رپبلک سرپسکا کے جنرلز نے جانوسائیڈ کیا ہے۔ یوکسلاویہ کا صدر لاسویچ جو کہ اس وقت آرزی رپبلک سرپسکا کا بھی سربراہ تھا اسے لائف ٹائم زندگی بھر قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن وہ سزا سے پہلے ہی مر گیا۔ جنرل روٹکو ملادیچ جس کے اندر یہ سارا قتل عام ہوا اس کو بھی لائف ٹائم اپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی۔ یعنی وہ بھی ساری زندگی جیل میں اسے گزارنا تھی۔ اس کی اپیلیں ہوئیں وہ بھی مسترد ہوئیں وہ آج بھی جیل میں ہے۔ جبکہ اس کا ساتھی جنرل کرسٹیچ اسے بھی 35 سال کی جیل ہوئی۔ وہ پولینڈ میں آج اپنی سزا پوری کر رہا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کیس میں آئی سی جے نے سربیان سٹیٹ کو جو کہ ریپبلک سرپس کا ہی سے نکلی تھی اور اسی کی فوج یہ جنو سائیڈ کر رہی تھی اسے جنو سائیڈ کا ملزم قرار نہیں دیا۔ صرف یہ کہا کہ وہ جنو سائیڈ کو روک سکتے تھے لیکن روکنے میں ناکام رہے۔ انہیں علم تھا کہ سرب جنرلز اور ان کی فورسز مسلمانوں سے نفرت کرتی ہیں، کئی جگہوں پر قتل عام کر بھی چکی ہیں، اس کے باوجود انہیں ہی حملوں کے لیے بھیجا جاتا رہا۔ عالمی عدالت انصاف نے سربیان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر، ردوان، قرادزوک کو بھی جنگی مجرم انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتقب اور جنو سائیڈ کا مجرم قرار دیا۔ قرادزوک کو بھی چالیس سال قید کی سزا ہوئی۔ وہ آج کل برطانیہ کے جیل میں اپنی ززا پوری کر رہا ہے۔ اب ساتھیو یوں ہے کہ جنو سائیڈ کنونشن کے تحت سربنیسیہ کا یہ واحد ثانحہ ہے جس کا مقدمہ منطقی انجام تک پہنچا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فیصلہ بھی دوہزار سات میں آیا تھا، یعنی جنو سائیڈ ہو جانے کے تیرہ تھرٹین یئرز کے بعد۔ اس کی ایک اور وجہ اس کا فیصلہ آنے کے یہ بھی تھی کہ یہ جنرلز اور ریاست جس کے خلاف فیصلہ ہوا ویسٹن ورڈ کے نہیں بلکہ سابق سوویٹ یونین کے ساتھی تھے۔ تو امریکہ نے انہیں جنگی مجرم قرار دلوانے کے لیے اور سزا دلوانے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا۔ جبکہ آج کل اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ اور ویسٹن ورڈ پورا زور لگا رہا ہے تو ہمیں یہ ڈبل سٹینڈرز سامنے رکھنے چاہیے۔ بوسینی اور غزہ کیس کے علاوہ ساتھیوں مزید صرف دو کیسیز ہیں جو کہ جینو سائیڈ کنونشن کے تحت عالمی عدالت انصاف میں لائے گئے۔ ایک تو میاموار برما کے خلاف دوہزار انیس ٹونٹی نائنٹین میں داخل ہوا تھا جس میں روہنگیا کے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف میاموار کی حکومت کو جینو سائیڈ کا مجرم ٹھہرانے کی اپیل کی گئی تھی اور فوری جن بندی پرویجنل میئرز لینے کی درخواست تھی۔ اس میں پرویجنل میئرز تو عدالت میں نے لیا کہ فوری وائلنس بند کرنے کا حکم جاری کیا لیکن جینو سائیڈ کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرا کیس آتھی ہے دوہزار بائیس میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں روس کے خلاف یوکرین کا تھا۔ اس میں روسی صدر بلادیمیر پیوٹن اور رشین حکومت کو یوکرین میں جینو سائیڈ کنونشن کو ابیوز کرنے سے والیٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کیس میں بھی عدالت نے فوری پرویجنل میئرز کا آرڈر دے دیا تھا یعنی روس کو جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا تھا لیکن جینو سائیڈ کا فیصلہ ظاہر ہے ابھی بہت دور ہے۔ خیر روس نے اس فیصلے کو نہیں مانا تھا مسترد کے دیا تھا۔ دوستو یہاں رک کر کچھ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس دراصل عالمی انسانی حقوق کی تنظیم کا ایک اتارہ ہے۔ انٹرنیشنل ہومن رائٹس پروجیکٹ ہے۔ یہ قائم ہی اس لیے ہے کہ انسانی حقوق کی پامانی کو رکا جا سکے اسے دوبارہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ پاور ٹول نہیں ہے یہ طاقتور لوگوں کا ہتھیار نہیں ہے کہ اسے سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جائیں۔ ظاہر ہے اس عالمی عدالت کے پاس اپنے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے کوئی فوج نہیں لیکن پاور اس کے پاس ایک ایسی ہے جس کی انسانیت کو بہت ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جب دو سٹیٹس کسی معاملے پر ڈسپیوٹ میں آ جائیں یا ایک پارٹی دوسرے کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دے تو کمزور کے پاس کم از کم ریکارڈ کے لیے تاریخی طور پر ایک درست ریفرنس ضروری ہے۔ کہ اصل میں کون سچا تھا اور کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ عالمی عدالت اسی صورت میں اپنی قدروں کی مت قائم رکھ سکتی ہے۔ جب یہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہونے کی روایت قائم رکھے مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونے کی روایت قائم رکھے بھلے اس کے فیصلوں پر عمل درامت فیلحال نہ بھی ہو۔ لیکن اس کا یہ تاثر قائم رہنا چاہیے کہ یہاں ہوتاں انصاف ہی ہے ڈرامے بازی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ تاثر یہ امپریشن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس یہ تاثر ابرتا ہے کہ یہ عدارہ تو طاقتور ملکوں کا ایک سی ایسی ٹول ہے تو یہ عدالت جس کا قیام انسانیت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے انسان کبھی انٹرنیشنل سطح پر ایسی عدالت نہیں منا سکا تو یہ عدارہ بیکار ہو جائے گا یہ کامیابی دھوئے میں اڑ جائیں گے۔ اس خلا کو پھر کوئی اور عدارہ یا کوئی عالمی طاقت پر کریں گی کیونکہ خلا کبھی نہیں رہتا۔ یہاں خلا ہوتا ہے وہاں ٹورنیڈوز آتے ہیں بگولے وہاں کا رخ کرتے ہیں اور تب تک وہاں طوفانی ہوایاں چلتی ہیں جب تک سٹیبلٹی نہیں آ جاتی اور سٹیبلٹی آمن سے انصاف سے آتی ہے برابری سے آتی ہے۔ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارے رفتہ رفتہ اپنی وقت کھو رہے ہیں اور بطور انسانیت ہم سب ایک طوفان ایک ٹورنیڈو کو ایک بگولے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں اور ادارے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم جینوسائیڈ نہیں ہے بلکہ خود کو کمزور رکھنا ہے جو کہ خطرناک پیغام ہے۔ طاقت کی دور کبھی شروع نہیں چاہیے۔ ساتھیو غزہ اسرائیل جنگ وہ واضح طور پر واقع ہے جہاں سے ہم دنیا کا پاور سینٹر شفٹ ہوتے ہوئے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہیں اور ایسا ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہی بات ہم نے اپنے ان وی لاغز میں تفصیل سے بتائی ہے۔ آپ ان سب کو یک جا یہاں اس پلیلسٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ پاکستانی اصل میں ہیں کون؟ اور یہ رہی سعودی عرب اور ایران کی خفیہ جنگوں کی کہانی۔